تو اسی روزے کے کچھ حقوق ہیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے حقوق بتائیں اگر ان حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا روزے کی برکت کتنی محسوس ہوگی خود اپنی زندگی ہے کیونکہ روزہ وہ ہے کہ آقا علیہ السلام ایک بار وہ مشہور حدیث پاک ہیں کہ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو حضور نے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک تین بار آمین فرمایا تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہا تو کہا جبریل آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے تو میں نے ان کی دعا پر آمین کہا تو سرکار فرماتے ہیں جبریل نے یوں دعا کی کہ اللہ جو ماہ رمضان شریف پائے اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروالے تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے تو میں نے آمین کہا مطلب یہ ہے کہ رمضان شریف میں صرف عبادت ہی نہیں کہ چلو بس عبادت کر رہے ہیں عبادت ایسی کرو کہ اللہ اس عبادت سے خوش ہو جائے اور ہماری مغفرت فرما دے یعنی عبادت یوں ہو تو اب روزہ ہم تو رکھ رہے ہیں لیکن روزے کے حقوق یہ ہیں کہ روزے کی حالت میں غیبت نہ ہو زبان کی حفاظت ہو چگلی نہ ہو زبان کی حفاظت ہو کانوں سے کوئی ایسی چیز نہ سنے جس سے اسلام نے منع کیا ہو آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے اسلام نے منع کیا ہو ہاتھ سے ایسا اشارہ نہ کریں جس سے اسلام نے منع کیا ہو اپنی طاقت سے کسی کو دکھ نہ پہنچائیں کہ یہ اسلام نے منع کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچھاؤ کے لئے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤں کے لئے لیکن جھوٹ جو ہے وہ اس ڈھال کو پھان دیتا ہے یعنی پھٹی ہوئی ڈھال دشمن سے حفاظت تو نہیں کر سکتی نا تو روزہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے اور ڈھال ہے سپر ہے جب جنگ ہوا کرتی تھی تو وہ تلوار کے وار جس پر روکتے تھے اس کو سپر اور ڈھال کہتے تھے تو یہ جہنم کی عذاب کو روکنے کے لئے ڈھال دے دی گئی ہے سپر بنا کر کے لیکن یہ پھٹ جاتی ہے ڈھال کب جب روزہ کی حالت میں کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اب آپ بتائیں کہ روزہ کا حق تو یہ تھا کہ روزہ کی حالت میں ہم جھوٹ کو چھوڑ دیتے چھوڑ کے دیکھئے جھوٹ دراصل مہینے بھر کے روزہ فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُمْ تاکہ تمہارے اندر پرہزگاری پیدا ہو تقویٰ پیدا ہو مہیارہ مہینے جھوٹ بول رہے ہو سعودہ بیشتے ہوئے گلی مولے میں بیوی بچوں کے درمیان اب روزہ ہے جھوٹ بولنا چھوڑ دو ایک مہینے تک جب مسلسل جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے تو عادت پر جائے گی جھوٹ بولنے سے بچنے کی اور پھر شیطان کو بھی قید کر دیا گیا نفس جو جھوٹ بولنے پر اکساتا ہے اس کو بھی بھوکا رکھ کر کے سست کر دیا گیا نفس بھی ڈیلائن ڈالا پڑا رہتا ہے روزے کی حالت میں اور ادھر وہ شیطان بھی قید رہتا ہے اب بندے سے کہا گیا اب کوشش کر عادت پیدا کر اب ہم مگر عادت نہیں جاتی احتیاط کیجئے یہ سوچ کر صرف یہ سوچ کر کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے نور ہو جائے گا جھوٹ بولوں گا تو میرا روزہ بے سود ہو جائے گا فون پر جو لمبی لمبی باتیں روزے کی حالت میں کرتے ہو چھوڑ دو مختصر بات کرو جتنا زیادہ بات کرو گے اتنا زیادہ زبان سے جھوٹ اور غیبت کا اندیشہ ہے روزے کی حالت میں کم سے کم بات کرو ضرورت کے مطابق بات کرو اور ایک بات ہے کہ سچ بولنے کی عادی بنو یار ہمیں ایک ویس کو تُو دینے والا اللہ ہے عزت دینے والا اللہ ہے حفاظت کرنے والا اللہ ہے جلانے والا اللہ ہے ماننے والا اللہ ہے اگر کوئی کہہ دے کہ لیٹ کیوں آیا سو رہا تھا اس لئے لیٹ ہو گیا کون کیا بگاڑ لے گا یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ رشتے میں ٹرافک جام ہو گئی تھی سو رہے تھے تو سو رہے تھے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کوئی گردن مار دے گا کیا کرے گا کوئی اگر ہم لیٹ ہو گئے ہیں اور سچ بول دے کہ میں سونے نین کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو نہیں پہنچ سکا میں بچوں کو کھلا رہا تو نہیں پہنچ سکا لیٹ ہو گئے کوئی کر کہ لے گا اتنے ہی ہوگا کہیں نوکری کرتے تو وہ ہٹا دے گا جہاں نوکری کرتے رزاق وہ نہیں ہیں رزاق اللہ ہے جس نے جھوٹ ہم پہ حرام کیا ہے مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں مسلمان سچ بول کر تو دیکھیں دراصل عبادتوں کی جو لذتیں برکتیں ہمارے چہروں پر ہمارے دلوں پر ہمارے کردار پر جو مرتب ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں ہیں کہ روزہ تو رکھ رہے لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہے حقوق روزہ سے غافل ہو چکے ہیں مخلوق کا خوف ہے خالق کا خوف نہیں ہے بولو زبان سے سچ حق بولو اس لیے رمضان شریف لائے گیا ہے تاکہ ہم پریکٹس کریں ہم عادی بنیں ہم اپنی زبانوں کو پاک کریں تطہیر کریں روزے کی حالت میں مت کرو کسی کی غیبت کوئی فون پر شروع پڑ جائے تو لبس کرو آج نہیں آج روزہ ہے اظہار کرو آج روز نہیں کریں اللہ جانتا ہے آج آج صبح ہی میرے دوستوں سے بہت دنوں سے میری گفتگو نہیں ہوئی تھی فجر کی نماز کے بعد وظیفے میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کی یاد آئی میں نے اس کی یاد آنے پر وظیفہ روک کر اس کو فون محبت جو ہے کئی دن ہو گئے تھے اس کا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا مجھے پتا چلا تو میں نے اس کو فون کیا فون کیا تو گفتگو اس نے لمبی کر دی آج جمعہ ہے میرے عزیز اور روزہ ہے وہ سن تنہیں میں نے کر روزہ ہے بہت قیمتی ہے رمضان شنگ بس کرتے ختم کر دے آپ چھوڑ دے آپ بند کروا دی پروہ نہیں کی دوست رازے دوست یاد تو مرنے کے بعد جیتے جی دوست چھوڑ دے مرنے کے بعد چھوڑ دیں گے بہت وفادار دوست لوگ ہیں تو مرنے کے بعد تو سب نے چھوڑنے ہی چھوڑنا وہ یار کی ذات ہے جو کبھی نہیں چھوڑتا تو سب کی خوشی میں اسے کیوں ناراض کرتے ہیں بولے صاف لفظوں میں لیکن اچھی انداز یہ نہیں کہ آپ کا تکبرانہ لہجہ ہو اور آپ کا جھڑکیاں ہوا نہیں یہ اسلام نہیں اسلام کے اندر تو جھڑکیاں ہے ہی نہیں آپ کا لہجہ اچھا ہے چھوڑ دیجئے کوئی بات مت کیجئے گی بات روزہ ہمارا آج اور روزہ رکھنے والا دیکھئے ہم روح عبضہ فریج میں پڑا ہوا ہے شربت فریج میں پڑا ہوا ہے فروٹ دوپیر سے بھر کے بلکہ کل سے پرسوں سے پوری فریج بھری ہوئی ہے کھانوں کی خوشبو آ رہی ہے کیوں نہیں کھاتے سچ بولنا کیوں نہیں کھا روزہ ہے اللہ نے منع کیا نہیں کھاتے یہی ہے نا اللہ نے منع کیا اگر کھانیں گے تو روزہ ٹوٹ جائیں صحیح یہی ہے تو خود کا کمایا خود کا پکایا خوشبو سے گھر پورا محتر بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے پورا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ادھر سے کھانا لے کر آئیں گے ادھر سے بھاگیں گے سب کچھ گھر میں مچا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے جن کے گھرائیں بچے ہیں نا ان کے ہاتھ میں دیکھ کر کہ مزید کچھ نفس کہتا بھی کہ کچھ کھانا نہیں کھاتا اللہ کی عزت کی قسم کوئی مسلمان نہیں کھاتا روزے کی حالت نہیں کھاتا نا کوئی نہیں کھاتا کیونکہ ہمیں بس اتنا ہی سبق یاد ہے کہ کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ ہے آگے کا سبق کیوں بھول گئے جو کھانا حلال تھا کھانا تو حلال ہے نا جو کھانا حلال تھا شووال میں جو کھانا حلال تھا بلکہ مغرب کے بعد غروب کے بعد جو کھانا حلال ہے صبح صادق سے پہلے جو کھانا حلال ہے بولو روزے کی حالت میں کتنی سختی سے اس سے بچتے ہیں میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے تو حلال کھانے سے بچ گئے جو اور وقتوں میں روزے کے علاوہ وقتوں میں جو کھانا حلال تھا اس سے اتنی سختی سے بچے کہ تھنڈا شربت بھی آگیا تو نظر نہیں کی نہیں میرا روزہ ہے کسی نے پیش کر دیا گا نہیں چاہے نہیں میرا روزہ ہے کہا بہت پسند ہے چاہے گا پسند ہو لیکن آج روزہ ہے نہیں پیئیں گے بولو ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے حلال چھوڑ دیا کیوں روزہ ہے یار جو غیبت تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے جو جھوٹ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے جو دھوکہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے جو جھگڑا جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے حلال کھانا بن کر دیتے ہو صبح صادق سے گروہ بھی آفتاب تک جو حرام روزے کے علاوہ بھی ہے اس کو روزے میں کیوں نہیں چھوڑتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بس اتنا پتا ہے کہ میں کھا لوں گا تو روزہ چلا جائے گا پی لوں گا تو روزہ چلا جائے گا اب اس سے بڑھ کر میں آپ کو کہتا ہوں فقہاں تو یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے کے بعد بھی روزہ آپ کا شرعہ کے اعتبار سے حکم کے اعتبار سے فقہ کے اعتبار سے باقی رہے گا آپ روزہ دار رہیں گے ظاہیران آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا مگر حقیقت میں غیبت کرنی تو بھی آپ کا روزہ چلا جائے گا آپ کا روزہ روزے میں ماز اللہ گویا کہ گیبت کرنا اتنا ہی برا ہے جتنا کھانا برا ہے بلکہ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ اس سے زیادہ کیوں کیوں برا ہے آؤ بخاری شریف کی حدیث ہے یا سہاں میں ہے اس وقت تو صحیح یاد نہیں آتا کہ بخاری شریف میں ہے یا کوئی اور دوسری البتہ سہاں ستہ میں ہے یہ جو چھے کتاب ہیں تو ان میں سے کسی ایک کتاب میں ہیں جہاں تک میری قوتیں حافظہ میری رہنمائی کر رہی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کہا روزہ رکھو کیا کہا روزہ رکھو اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی افطار نہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پانک کا مفہم ہے جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک کوئی روزہ نہ کھولے اپنی زبان میں مالے گو روزہ نہ کھولے جب تک میں نہ کہوں آپ سب منتظر ہیں سب منتظر ہیں کہ حضور کا حکم ہوتم افطار کریں یعنی روزہ کشائی کریں روزہ کھولیں ایسے میں ایک صحابی بارگاہ رسالت میں آئے عزقی یا رسول اللہ میرے ماباپ باپ قربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا میرے گھر کی عورتوں نے بھی روزہ رکھا تو آقا یہ بتائیں کہ کیا اب وہ روزہ کھول دے اب وہ روزہ کشائی کر لے ان کی روزہ کشائی ہو جائے افطار کر لے وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انہوں نے روزہ کھا رکھا انہوں نے روزہ کھا رکھا بلا ان کو ان کو بلایا گیا اب بلانے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کے سامنے ایک تشت رکھا ان عورتوں کے سامنے ایک برطن رکھا تشت کہہ اس میں الٹی کرو کہہ کرو الٹی کرو ان لوگوں نے جب الٹی کی تو حیرت کی انتہاں نہ رہی دیکھنے والوں کی کہ اس الٹی کے اندر گوشت کے لوتھلے نکلنا شروع ہے گوشت نکلنا شروع ہوا اس کے اندر اب حضور نے تو بطور موجزہ بتا دیا نا آج کل تو کوئی بتا نہیں سکتا اب کوئی بندہ صبح صادق سے لے کے شام تک بھوکا رہے الٹی کرے تو کیا نکلے گا کچھ نکلنا ہے زیادہ سے زیادہ کف نکل سکتے ہیں یا کڑوا پانی نکل سکتا ہے کھانا تو نہیں نکلے جس کی بھوک کو اتنا وقت گزر جائے اچھا ایک چیز ہے چلے اگر کھانا بھی نکلا تو سہری میں دئی کھایا تو دئی نکلے گا چاول کھایا تو چاول نکلے گا ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ پالک کھائی اور نکل گیا گوشت یہ تو نہیں ہو سکتا اب ان لوگوں نے گوشت نہیں کھایا تھا مگر نکلا کیا گوشت اس کا مطلب یہ تھا کہ چوری چھپے کہیں انہوں نے گڑ بڑ کی ہے گوشت تو گھر میں نہیں کھایا روزے کی شروعات کے لیکن کچھ نہ کچھ ان سے گڑ بڑ ہوئی ہے انہوں نے کہیں چھپ چھپا کر کچھ کھا لیا لیکن حیرت یہ تھی کہ وہ عورتیں بھی اس سے زیادہ حیرت زدہ تھی کہ یا اللہ ہم نے تو گوشت کھایا نہیں گوشت نکلتا کیوں ہے آیا کہاں سے وہ پریشان ہوگی یہ گوشت آیا کہاں سے سرکار نے ان کی پریشانی دور کی اور میرے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی کیا تم لوگوں نے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کی فلاں فلاں کی غیبت انہوں نے کہاں کی فرمایا یہ وہ اسی گوشت کر لو تھڑا ہے کیونکہ جو کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا وہ اپنے مرے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا یہ وہی انجام ہیں انہوں نے بکری کا مرگے کا گوشت نہیں کھایا تھا اوٹ کا گوشت نہیں کھایا تھا یہ گوشت کیوں نکلا یہ گیبت کر کے جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا تھا یہ وہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے حقیقت کے اندر اس کا یہ حضور کی شان ہے حضور علیہ السلام نے بتا دیا تو اب سہری آپ بھی موم کی دال سے کریں یا کھیر سے کریں یا تری کے مسانے سے کریں لیکن اگر آپ بیٹھ کر گیبت کرتے ہیں تو آپ نے بھی مرے ہوئے بھائی کا گوشت حلق کے نیچے اتار لیا اب وہ تو حضور کا ظاہری دور تھا حضور نے اگلوا دیا آپ کون اگلوا آئے گا آپ کون اگلوا آئے گا یہ تو پیٹ جہنم قدہ بن رہا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ گیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ ضرور کہتا ہوں روزہ ختم ہو جاتا ہے روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے کیوں بیٹھتے ہو عادت پناو اپنے روزے کا خیال کرو جس کو روزے کی اہمیت پتا چل جائے گی وہ کبھی روزے کی حالت میں نہ جھوٹ گولے نہ گیبت کرے اور کوشش کر کے دیکھو مشکل نہیں ہے مشکل نہیں ہے بس اپنی بات سمیٹتے ہوئے کہوں اگر آپ کو یہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہو بہت مشکل ہے جھوٹ سے بچنا بہت مشکل ہے غیبت سے بچنا بہت مشکل ہے لڑائی جھگڑے سے بچنا میں صرف آپ سے اتنا کہتا ہوں بولو جھوٹ کے وغیر ہم زندہ رہ سکتے کی نہیں بتائیں مجھے آپ بلکل رہ سکتے ہیں غیبت کے وغیر زندہ رہ سکتے ہیں کی نہیں بلکل رہ سکتے ہیں جھگڑے کے وغیر زندہ رہ سکتے ہیں کی نہیں بلکل رہ سکتے ہیں کھانے کے وغیر زندہ رہ سکتے ہیں کی نہیں بولو نہیں رہ سکتے اگر ایک انسان کو کئی دن تک یہ بھوکا رکھا جائے تو وہ بھوک کی وجہ سے مر جائے گا نا اگر کئی دن تک اس کو بھوک کوئی کئی دن تک جھوٹ نہ بولے تو بولو وہ مرے گا نہیں مرے گا گیبت نہ کرے تو مرے گا نہیں مرے گا لیکن اگر کئی دن تک کھانا نہ کھائے پانی نہ پیے مرے گا کی نہیں مرے گا مر جائے گا تو جس کھانے پینے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے لیکن اگر ہم دل میں یہ بات لے لیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے بولو دل میں بات لیتے ہیں کی نہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا ہے بولو چھوڑتے ہیں کی نہیں چھوڑتے ہیں بارہ چودہ سولہ گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں کبھی کبھی سترہ گھنٹے چھوڑ دیتے ہیں جب ہم نے یہ دل میں تھان لیا کہ روزے میں ہمیں کھانا نہیں کھانا ہے اور ہم نہیں کھاتے بولو کھاتے نہیں کھاتے کتنے مواقعاتیں نہیں کھاتے کتنے مواقعاتیں نہیں کھاتے نفس ورگلاتیں نہیں کھاتے تو جب ہم حلال کھانے کو چھوڑ سکتے تھان کر کے کہ ہم نے نہیں کھانا ہے تو نہیں کھانا ہے بلکہ ہمارے تو چھوڑے چھوڑے بچے بھی چھوڑ دیتے ہیں روزے میں کھانا پینا الحمدللہ مالے گاؤں میں ہمارے یہ ماحول ہے تدس بارہ بارہ سال کے بچے بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں اکثر گھروں میں بچپنے سے روزہ رکھتے ہیں ماؤں کو دیکھا دیکھی ہمارے اکثر بچوں کے روزہ قضا نہیں ہے بلکہ روزہ کے معاملے میں ہمارے بچوں کی روزہ قضا نہیں ہے مالے گاؤں کا ماحول ہے لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جب روزہ کی حالت میں تھان لیا کہ کھانا پینہ بن کرنا ہے تو کر دیتے ہیں تو روزے کی حالت میں یہ بھی تھان لو کے جھوٹ اور غیبت بن لڑائی جگڑا بن حرام کی طرف رقبت بن سوچ کر تو دیکھو تہہیہ کر کے تو دیکھو اللہ سے دعا کر کے دیکھو پھر دیکھنا آپ کا دل جو چمکے گا دل پر جو خدا کے انوار برسیں گے جو روزے کی قیفیت اور لذت آپ کو ملے گی افطار کے وقت جو آنسوں کی برسات ہوگی پھر آپ دیکھنا اس کا لطف ہی الگ ہے روزے کو حقوق کے ساتھ ادا کرنے کی لذت اور اس کا لطف ہی الگ ہے سال بر پھر اس کی برکتیں نصیب ہوگی